ایک بیکتی اتر کی اور سو میٹر جانے کے بعد اپنے دائیں مرتا ہے اور پچاس میٹر چلتا ہے پھر بہ دوارہ بائیں مرتا ہے اور سو میٹر جاتا ہے تدہ انتیم سمیہ میں بہ بائیں مرتا ہے اور پچیس میٹر جاتا ہے بہ اب کس دسا میں جا رہا ہے یہ آپ کو بتانا ہے دوستو آپ کو بتا دیں یہ ہم جو ہے ٹائپ بن پڑھ رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں ٹائپ بن یہ جو بھی پرشن ہم نے لیے ہیں یہ وہ پرشن ہے جب آپ سے پوچھے گا کی بیکتی کس دسا میں جا رہا ہے یا بیکتی کا مکھ کس دسا میں ہے اور شروعات میں آپ کو جو ہے دسا دے رکھی ہوگی کی بیکتی نے کس دسا میں چلنا شروع کیا تھا تب جو ہے آپ اس پرشنوں کو بڑی آسانی سے ٹرک سے سولو کر پائیں گے سب سے پہلے ہم جو ہے اس پرشنوں کو ٹرک سے سولو کریں گے کس سے سولو کریں گے ٹرک سے کیونکہ ایکجام میں جو ہے ہمیں سمیں بچانا ہوتا ہے تو کیسے سولو کریں گے اس میں آپ سے پوچھا ہے بہر اب کس دسا میں جا رہا ہے جب بھی آپ سے پرشن میں دسا پوچھے تو آپ کو دوری سے کوئی مطلب نہیں ہے جیسے سو میٹر چلا پچاس میٹر چلا سو میٹر چلا اس سے آپ کو کوئی مطلب نہیں ہے آپ کیا کریں گے سب سے پہلے آپ دیکھیں گے وہ کتنی بار بائیں مڑا اور کتنی بار دائیں مڑا تو آپ دیکھیں گے ایک بکتی اتر کی اور سو میٹر جانے کے بعد دائیں مڑتا ہے کیا مڑتا ہے دائیں تو ایک بار دائمڑا آپ کیا کریں گے ایک بار رائٹ لکھ لیں گے یعنی انگلیس میں سوٹ میں لکھ لیں گے رائٹ اس کے بعد پچاس میٹر چلتا ہے پھر وہے دوبارہ بائیں مڑتا ہے کیا کرتا ہے بائیں مڑتا ہے تو اس کو کیا لکھیں گے آپ لیپٹ سوٹ میں لکھتے جائیں گے بائیں مطلب لیپٹ اور سو میٹر جاتا ہے تدہ انتیم سمیہ میں بہے بائیں مڑتا ہے کیا کرتا ہے بائیں مڑتا ہے پھر ایک بار کیا ہوا لیپٹ مڑا اور پچیس میٹر جاتا ہے وہ اب کس دساں میں جا رہا ہے تو ہم نے دیکھا بیقتی جو ہے ایک بار رائٹ مڑا دو بار لیپٹ مڑا اب آپ کو کرنا کیا ہے آپ کیا کریں گے یہاں سے ایک رائٹ سے ایک لیپٹ کو کار دیں گے یعنی کی رائٹ بھی جو ہے 90 دگری مڑتا ہے اور لیپٹ بھی 90 دگری مڑتا ہے تو آپ کیا کریں گے رائٹ سے ایک رائٹ سے ایک لیپٹ کار دیں گے یعنی کی کینسل کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کا کیا بچا ایک لیپٹ بچا کیا بچا ایک لیپٹ بچا اور لیپٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے 90 دگری کیا ہوتا ہے 90 دگری یعنی کی آپ کو گھڑی کی بپریت دسا میں 90 دگری گھوم جانا ہے کیا گھوم جانا ہے 90 دگری اب آپ کہیں گے 90 دگری سر ہم کیسے گھومیں گے تو شروعات میں آپ کو دسہ دے رکھیے اتتر دسہ دے رکھیے اتتر دسہ ایک بیکتی اتتر کی اور آپ یہ ڈائیگرام بنائیں گے ابھی ہم آپ کو جو ہے ڈائیگرام بنا کے بتا دیتے ہیں جب آپ ایک جام میں پرشن کو سولپ کریں گے تو یہ ڈائیگرام جو ہے آپ کے دماغ میں فیٹ ہونا چاہیے ان کی سامنے کی طرف کونچی دسہ اتتر دسہ اتتر کے جسٹ اپوزٹ دچھڑ سیدھے ہاتھ کی طرف پورا 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 کے جسٹ اپوزٹ پشن اب آپ کیا کریں گے اگر بیکتی کا مو اتتر دسہ کی طرف ہے کوشن بولا ہے ایک بیکتی اتتر کی اور جا رہا ہے یہ جا رہا ہے اتتر کی اور اب آپ کو کیا کرنا ہے لیپٹ مڑانا ہے نبی ڈگری اگر وہ بیکتی اس ڈائریکشن میں جا رہا ہے اتتر کی طرف اگر ہم اس کو لیپٹ مڑائیں گے یعنی کی نبی ڈگری تو لیپٹ کدھر مڑائیں گے تو آپ کہیں گے سر لیپٹ مڑے گا ادھر کدھر کی طرف ادھر کی طرف اگر وہ تر کی طرف جا رہا ہے تو لیپٹ کدھر مڑے گا ادھر تو جب ہم ادھر مڑائیں گے لیپٹ تو یہ نبی ڈگری گھوم گیا کتنے ڈگری نبی ڈگری اور یہ کونسی دسا آگئی 90 دگری گھومنے پر تو آپ کہیں گے سر پسچم دسا آگئی کونسی پسچم دسا تو آپ سے یہی پوچھاتا بہب کس دسا میں جا رہا ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا بی پسچم دسا کیا ہوگا پسچم دسا